چیرمن اے اے دین تلنگارہ نیوز محمد آزم علی پرانے شہر کے علاقے میں ایک اور بے رحمانہ ختل کی واردات پیش آئی بطاریخ 27 ڈیسمبر کو چندرانگوٹا پولیس اسٹیشن لیمیٹس کے تحت گلشن اخبال کالونی میں 45 سالہ محمد کلیم خان نامی شخص کو کچھ نامعلوم افراد کی جانب سے بے رحمانہ تاریخے سے ختل کر کے راہ فراری اختیار کر لی پولیس نے اطلاع کے ساتھ ہی موقع پر پہنچ کر ایک کیس درج کرتے ہوئے ناش کو پوس مارٹم کے لیے دواخنہ منتخل کر دیا اور مختلف زاویوں سے خاتلوں کی تلاش بھی شروع کر دی ہے اس موقع پر فلکنما اے سی پی شیخ جہانگین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ختل کے پیچھے کی وجوہات ابھی واضح طور پر بالم نہ ہو سکی پیش ہے اے ایڈین تلنگانہ نیوز سے یہ خصوصی ریپورٹ ایسے ہی اہم خبروں سے باخبر ہیں کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گوڑو ایینگ آج چاندرین گھوٹا پولیس استری انفرمیشن علاقے میں گلشن اکبال کالنے میں ایک کلیم خان بول کے چالیس سال عمروالوں کو آج مرک کیا گیا یا ابھی شام شام میں ہمارے کو انفرمیشن آیا اب ہم لوگ کیس دج کر رہے ہیں ابھی مرک کئی کو ہوا کون کرے کیا ہے کب کرے ابھی یہ نئے معلوم شاید ڈڈو باڑی کے لحاظ سے صبح ہوئے جیسا دکھ رہا اس میں کیس دج کر کے ہم لوگ انفرمیشن کر رہے ہیں انفرمیشن میں کیوں ہوا مردر کئیسا ہوا کون کرے کس سے کرے ہر چیز بھی معلوم ہوگا انشاءاللہ سب معلوم ہونے کے بعد آپ لوگوں کو معلوم کریں thank you رہے ہیں ہنو رہا اور موسیقا موسیقا